سائفر کیس میں عمران خان کو پہلی بڑی جیت مل گئی گیا نا جنوی تک ٹرائل روک دیا گیا یہ جو جیت ملی ہے لیکن ان تمام چیزوں پر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے آپ کے سامنے اہم خبر حضب معبول وقتو پر تحصیل سے بات کرتے ہیں شاہ محمد قریشی کی گرفتاری ایک بڑا معاملہ بن گیا انٹرنیشنل عالمی میڈیا کی سرخیوں میں معاملہ آ چکا ریاست کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کو تعلے لگانے پڑ گئے نے لطیف خوصہ کا ایک بڑا علان ہے الیکشن کا جو معاملہ ہے اسی فیصد ملتوی ہونے کا امکان ہے خان کی ناہلی کے ساتھ یہ معاملہ جوڑ دیا گیا ابھی انہیں ایک سو بائس میں عمران خان کے جو کاغذاتیں نمزدگی ہیں اس کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور فیصلہ سازوں کا ایک بڑا پیغام ہے تحریک انصاف کے لیے اور امریکہ سے ایک بڑی اہم خبر ڈانلڈ ٹرمپ کے راستے میں رکافٹیں ہٹ گئیں سپریم کورٹ کی ایک بڑی عدالت نے آج الیکشن لڑنے کا گرین سگنل دے دیا اور بیلٹ پیپر سے ہٹانے کی سازش ناکام ہوگی بھارت کا بھی ایک بڑا خطرناک منصوبہ پاکستان کے ساتھ ایک بڑا مطالبہ بھی وہ بھی این الیکشن کے پاس میں آپ کو ساری باردات بتاتا ہوں سرحد سے دور بیس کلومیٹر پر کیوں ایک بڑی ائر بیس فیلڈ بنائی جا رہی ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں آج آٹھ اہم کیسز ہیں جس میں سائفر کا معاملہ بھی شامل ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو سیال کورٹ میں ایک بڑی اہم پریس کانفرنس اور پنڈی میں جو لادلے صحافی کو بازو سے پکڑ کر کیوں نکالا گیا اور اس کے ساتھ سب مائنس نواز شریف اب زیر غور ہیں اور اس کے ساتھ میں بڑی اہم جو بات اوورسیز پاکستانیوں سے درخواست کروں گا وہ آپ نے سننا ہے لا عمل آپ نے کیا بنانا ہے اپنا اس پیغام کو ضرور آگے پھیلائیے گا لوگوں تک اور معیشت کے حوالے سے جو تباہی اور بربادی کا نتیجہ ورلڈ بینک نے آج رپورٹ جاری کر دی کہ پاکستان کا معاشی موڈل ناکارہ ہو چکا ہے ابھی دو سال پہلے پاکستان دس بڑی امرجنگ معیشت میں اب تباہ حال معیشت میں اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے لیکن شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بات کریں شاہ محمود قریشی کو آپ کو بتا ہے کل جو انہوں نے بات کی کہ میں سپریم کورٹ کے سامنے سب کچھ رکھوں گا پولیس کو سپریم کورٹ آج بند کر دی سردار تارک مسعود اترمیلاللہ سپریم کورٹ سے تالہ مار گئے عدالت کو اب ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہی بھاگ جائے کہ اس سننے سے تو پیچھے کیا رہ رہت ہے اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی پر انہوں نے بارہ مقدمات میں گرفتاری ڈالی بارہ مقدمات میں اور شاہ محمود قریشی پر دیکھے جن یہ واردات آئی اسی دن بھارت کا وزیر خارجہ جے شنکر روس کے وزیر خارجہ سرجائی لوروف سے جنگی ہتھیار بنانے کا این اسی وقت سب سے بڑا موہدہ کر رہا تھا بھارت نے پدمہ شریع اوارڈ دیا جے شنکر کو روس کے ساتھ اتنے اہم تعلقات اور پاکستان کے وزیر خارجہ کو روس کے ساتھ تعلقات بنانے کی یہ سجا اور ڈیپ پاکٹس اسرائیل کے تعلقات چونکہ عوام کے سامنے رکھے خارجہ پالیشی پاکستان کی بنائی اب یہ یاد رکھے شاہ محمود جے شنکر سے زیادہ منجا اور تجربہ کار وزیر خارجہ ہے لیکن بھارت آج کیوں آگے نکل گیا کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھتا ہے اسے اتنا بڑا سیویلین آرنر کا ایوارڈ پدمہ شریع اور شاہ محمود کو کیا ملا ہتھکڑیاں ملی جیل ملی مکے ٹھوڑے لاتے اور شاہ محمود دالتوں میں اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں اس جج نے جسمانی ریمانٹ و منسوق کیا جوڈیشن ریمانٹ دے دیا ڈیالا جیل میں لے جو لیکن آج انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا میں پاکستان کو زلیل کر رہا ہے یہ شاہ محمود قریشی انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی نمائندی کرتا ہے یقین کریں میری بہت سے سینئر ڈیپلومیٹ سے بات ہوتی ہے عمران خان کے بعد اگر کوئی بیرونی دنیا میں کسی کو شخص کو جانتے ہیں تو وہ شاہ محمود قریشی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں یقین کریں یہ لوگ تشویش میں ہیں ابھی چین سمیت ہندوستان سمیت اسٹریلیا امریکہ کے جو سفارتکار ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ اندرنی معاملات میں چونکہ دخل نہیں دینا چاہتے اسی لئے کیمرے پر نہیں آتے ورنہ میں آپ کو انٹریویو دکھاتا ہوں ان کی باتیں سناتا ہوں کیا کہتے ہیں اس شخص کی عالمی سطح پر یہ پاکستان کے مقدمات لڑتا رہا آج اداروں میں کھڑا و عدالتوں میں صفائیاں دے رہا ہے محبے وطن شخص کیس پاکستان کا لڑنے والا وکیل آج اپنی وقالت ایک چھوٹے سے ماجسٹریٹ کے اوپر اپنے ظلموں ستم کہ مجھے لاتیں ماری، ٹھوڑے ماری، سونے نہیں دیا بار بار لائٹیں جلا کے معمولی سے افسر سے گالیاں برداشت کرنا آج کا اداز محمد علی جناہ، فاطمہ جناہ یاد آرہی تہائی سردی میں فریز ہوئے کمرے میں رکھا لائٹیں باندھ، ممبتیاں جلا کے انہوں نے جات سے کہا کہ میں نو مہی کے واقعے پر بلکل بے گناہ ہوں اگر آپ کو چاہیے تو میں سب سے بڑے زمدار شخص کا نام بتاتا ہوں علدگی میں جس نے یہ مجھے کلین چٹ بھی دی شاہ محمد کو رہی قرآن پر ہاتھ رکھے کہنے کو تیارہا کہ میں تو اس دن پنجاب میں موجود نہیں تھا ان لوگوں نے کس کیس میں ڈالا جی ایچ کیو میں آرمی میوزیم حملے میں حساس ادارے کے دفتر میں میٹرو بس سٹیشن جلانے کے مقدمے اندازہ کریں ڈیوٹی جیج نے ہدکڑی تو کھلوا دی لیکن اس سے چاہیے تھا کیس ڈسمس کرتا ان تمام لوگوں کی پیٹیاں ہوترواتا پھر پاکستان کے لوگوں کو یقین آتا کہ واقعی یہاں پر انصاف موجود ہے شاہ محمد بزرگ آدمی ہے آپ کو پتہ اس کے ساتھ یہ سلوک جان بوجھ کر رہے ہیں ایک تو اس کی وجوہات دیکھیں یہ چاہتے تھے اشتیال آئے شاہ محمد کے ذاتی مرید موجود ہیں انہیں بھڑک جائیں خصہ کریں جس طرح خان کو رینجر سے خواہ کر کے عوام کو اشتیال دلائیا اور نو مہی کا واقعہ ہوا یہ ایسا ہی واقعہ چاہتے ہیں کہ اصل حدائت کار تو آپ کو بہتا ڈراما کرتے ہیں ان کا دعویٰ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جسے چاہے الیکشن جتوائے لیکن آج تحریک انصاف کے نوجوان ان کی ستر سال کی تاریخ کو خطرے میں ڈال چکے ہیں دوسرا یہ لوگ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں آپ کے فیصلے ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں عدالتوں کی اوقات جس طرح اسرائیل دنیا میں اقوام متحدہ اور عرب ممالک کی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اس طرح یہ لوگ پاکستان کی عدالتوں کو بتانا چاہتے ہیں شاہ محمود بڑا وفادار آدمی اور اصولوں پر کھڑا ہے دیکھیں امریکہ کے سامنے اصولی موقع پر پیپلز پارٹی چھوڑی تھی آج بھی اصولی موقع پر کھڑا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے ایک اور ہیرو گلوبل آئیکن سائفر کیس میں جو باردار میاں گل حسن اور انگزیب کے ریمارک صاحب صرف سن لیں ان کیمرہ ٹرائل پر جو اٹورنی جنرل کو وہ کہہ رہے تھے آج کہ یہ انیس سو تیس کا افیشل سیکرٹ جب بنیادی انسانی حقوق ہی موجود نہیں تھے آپ بند دروازوں کے پیچھے سوالات کیا کرتے ہیں ایک یا دو لوگ خاندانوں کے لوگوں کو بلا کر یہ کلوس ٹرائل ہے اوپن ٹرائل کا مطلب کیا ہے عدالت بتا چکی ہے پہلے آپ کہنے تم آجو تم آجو تم نہیں تم آجو یہ ٹرائل کا مطلب کیا ہے مطلب کوئی بھی آ سکتے اوپن ٹرائل میں آج اٹورنی جنرل کہتا ہے بارہ گوہان کی بیانات کیمرے پر ریکارڈ ہوئے میڈیا کی موجودگی میں جائزے نے اسے پوچھا کہ یہ بڑا عجیب ہوگی ٹرائل ہے پروسیکیوٹر کو سمجھ نہیں آرہی کہ آرٹیکل ٹن نے بقاعدہ طور پر فیر ٹرائل کا مطالبہ کرتا ہے یہ جتنی جلدبازی میں ان کیمرہ ٹرائل اس کی وجہ کیا وجہ سب کو پتا ہے یہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ آپ کو پتا ہے اس کا فیصلہ آئے گا یہ جو ان کیمرہ انہوں نے ڈیکلیئر کیا اس کے بعد ان کی اپنے پروسیکیوٹر بار آ کے میڈیا سے جو بات کرتے تھے یہ اسی میں پھاس جائیں گے انہوں نے خود ہی اپنے خفیہ ٹرائل کا مطلب میڈیا میں بات نہیں کرنی یہاں سے ہی اپنا قانون توڑا اور ٹرائل اڑ جائے گا پہلے بھی جو ٹرائل کال ادم ہوا تھا اسی طرح ان کے بلندر سے ہوا تھا اور یہی تو غلطیاں کرنے ہیں پڑے لکھے نہیں ہوتے سیکھتے نہیں دوسرا کیس جو چار دسمبر اور بارہ دسمبر کا سائفر کے معاملے پر جو سماعت کی نوٹیفکیشن ہی ہوئی اور بغیر سماعت کے فیصلے کی درخواست بھی لگی ہوئی ہے پھر انہوں جو نقول تقسین کی تھی وہ فیصلہ بھی چیلنج ہے عمران خان کی خفیہ مقدمات تو گرفتاری سے روکنے پر شیرفزل کی بھی ایک درخواست آج سماعت پہ ہے بیرستر گوھر کی بھی سماعت ہے کہ تحریک انصاف کے جو پارٹی ٹکٹ ہے اس پہ عمران خان سے مشاورت کرنی ہے ان سے ملاقات کرنے کا ٹائم دیا جائے میاں گل حسن نے اترازات ختم کی ہے اس کی بھی سماعت ہوگی اسلامباد میں پھر جلسہ کرنے کی اس کی اجازت کا معاملہ بھی ہے خان سے ملاقاتوں پر جو سہولت ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات اور علی امین گنڈا پور کا بھی بڑا اہم کیس آج جج بابر ستار کی عدالت میں لگا ہوا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں بھی ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اس کی ساتھ جو معلومات ہیں عمران خان کے کاغذات نامزد کی مسترد کرنے میں دیکھیں لہور میں حلقہ این ایک سو بائس میں لہور میں جو مسترد کرنے کی واردات ہے اس کی وجہ تائید کنندہ مریبو رحمان انہوں نے واردات یہ کی کہ حلقہ بندیوں پر عمران خان کی تجویز کنندہ مریبو رحمان کا حلقہ ہی بدل دیا اب وہ این اے بیس کا شرحائشی ہے اس کا انہوں نے ووٹ این اے ایک سو بائس کے اس کا بدل کر انہوں نے این اے ایک سو بیس میں ڈال دیا اب پندرہ دسمبر کے بعد حلقے تبدیل ہوئے اور اس کا بقیدہ الیکشن کا شڈول آ چکا تھا اس وقت رات کے اندھیروں میں واردات کی اس کی دیکھیں وجہ کیا ہے کیوں یہ عمران خان کے مہاں کاغذات پر معاملہ ہے جہاں تک میری معلومات ہیں جو خبر میرے پاس ہے کہ خان کے کاغذات مسترد کریں گے تو اس کے بعد ہی الیکشن کروائیں گے خان کو الیکشن سے باہر کرنا ہے تو الیکشن کی طرف جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے اب میں نے خطرہ یہ ہے کہ اس کے باوجود تحریک انصاف تین چھتہی نشستے لے گی بلکہ زیادہ لے گی اب جو آئی جیز کو اور چیف سیکٹری کو تبدیل کرنے پر شویب شاہین صاحب نے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کروئی یہ جتنی گرفتاریاں دو نمبر ہو رہی ہیں سارے یہ دو لوگ کر رہے ہیں دیکھیں الیکشن کمیشن میں اس وقت واقعی مارشلاج اسی کیفیت ہے یہ اپنے لوگوں سے قرآن پر حلف لے رہے ہیں معایدے کروا رہے ہیں دستخط کروا رہے ہیں کیلئے باہر معلومات نہیں جانی بندہ ان سے پوچھے کہ یہ تو ٹرانسپیرنسی ہے کہ عوام کے الیکشن ہے آپ کون سے ایسے خفیہ میزائل یہاں بیٹھے بنا رہے ہیں کہ جو دشمن ملک کو پتا نہ لاجیے یہ الیکشن ہے ہلکا بندیاں ہیں ووٹر لسٹیں ہیں نومینیشن پیپر ہیں سادہ سا کام ہے کیوں اتنا خفیہ رکھا جا رہے ہیں پہلے خفیہ ٹرائل سیکرٹ کے نام پر خفیہ وارداتے ہیں نامعلوم لوگ عوام کو ان معلومات سے دور رکھنا ان کیمرہ ٹرائل جو الیکشن کمیشنر بھی ابھی دیکھیں یہ معاملہ اصل میں جو ستر حساس انہوں نے پولنگ سٹوشن قرار دیئے اور اسی قرار دیئے بلوچستان میں چھے لاکھ سیکیورٹی مانگنا ملتوی کرانے کی سب سے بڑی سازش ہے الیکشن کمیشنر کہہ رہا ہے جا کے ابھی سکازی فائز آنے کے انتظار کر رہے ہیں صرف کہ جی الیکشن ملتوی کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ابھی حالات ہمارے معاملے میں کنٹرول میں نہیں ہیں تو معاشی اور فارن پولیسی پہ نگران ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں پانچ ہفتے ان کی حکومت رہے گی آپ یہاں سے دیکھ لیں یہ اپنے پورے صفیروں کو دنیا میں بلا کر کانفرنس کرنے جب بندہ پوچھے پانچ ہفتے کی آپ کی حکومت رہے گی آپ کو معیشت اور خارجہ پولیسی یاد آگی اب الیکشن پہ فوکس کریں اب وہاں پہ کام کر کے لیکن منصوبہ کیا ہے اسی رہے پاکستان کا ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ الیکشن ہوں گی یا نہیں الیکشن منصوب کرانے کی واردات ضرور ہوگی اور اس میں بھارت بھی نہیں مدد کرے گا یاد رکھی گا یہ جو ملٹری بیس ہر حد کے قریب بنائی جا رہی ہے اور پھر وہاں سے جو حافظ صاحب کا حوالگی کا مطالبہ آ گیا کہ انہیں ہمارے حوالے کریں یہ اندرونی اور بیرونی معاملات قاضی فائز کے سامنے رکھے جائیں گی تنہیں پتہ ہے کہ الیکشن لڑے تو زمان تیزہ الیکشن سے بھاگنا سیف ایکزٹ فیس سیونگ چاہیے الیکشن ملٹو بھی کروانے اور آپ دیکھ لیں تحریک انصاف تو اس وقت امیدوار چھپ چھپ کے کاغذ جمع کروانے اور نونلی کے امیدوار کہاں چلے گئے ان کے کاغذات جمع کرنے کی ویڈیوز کہاں ہیں کیا خوشیاں مناتا کوئی ڈھول دھڑکا کوئی نظر آیا آپ کو کاغذات کس کے جمع کسی کو پتہ ہی نہیں کس کے مسترد کسی کو پتہ ہی نہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ لوگ مسترد کروا کے اپنے کاغذات مظلومیت کے ڈراما بھی کرنا چاہتے ہیں مجھے کیوں نکالا پارٹ 3 بھی چلانا چاہتے ہیں کچھ سانیا بھی کروانا چاہتے ہیں اب آپ سب سوچ رہے ہیں حالات ٹھیک کیسے ہوں گے تو یہ دہوں گے امریکہ سے سیدھی سی بات ابھی ڈانلڈ ٹرم جو امریکی حکومت میں آئے گا تو معاملات ٹھیک ہوں گے سیدھی سی بات ہے کیونکہ بائیڈن کی ایڈمینسٹریشن کا جانا بہت ضروری ہے یہ سارے مسائل اسی کی وجہ سے ہیں یہ سارے خارجہ پولیسی کے مسائل جب تک یہ لوگ پاکستان کے ساتھ کام کرنے پہ تیار نہیں ہوں گے امران خان کے یہ پاکستان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوگی آج عدالت نے ڈانلڈ ٹرم کو پرائیمری الیکشن کی اجازت دی یہ بہت بڑی بات ہی دیکھیں ڈیموکریٹس نے انہیں کوشش کی کہ بیلٹ سے ہٹا دیں کسی طرح عدالت نے اسے مسترد کیا یہ جو بائیڈن ایڈمیسٹریشنی بات کر رہا ہوں پچھلے ہفتے ڈانلڈ ٹرم کو کولوراڈا کی حکومت میں سپریم کورٹ نے چار ووٹرز کی درخواست وہی واردات چار لوگوں کی جس طرح یہاں نامعلوم لوگوں کی درخواست نے عدالت میں وہاں پہ کی اسٹیبلشمنٹ سارے کا سارا موڈل یقین کریں امریکہ کا اٹھا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی ڈانلڈ ٹرم تم نے حملہ کیا کیپٹل ہل میں تو الیکشن میں سے سے روک دیں اب مشیگن ایک ایسی ریاستہ جو امریکی صدارتی الیکشن میں پانچ سا پلٹنے والی ریاستوں میں آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل پہ ڈانلڈ ٹرم کو اس سے پہلے عدالت سے ریلیف مل چکا انصاف مل چکا آج مشیگن کی عدالت نے بھی کولوراڈا کی جو عدالت ہے اس کے فیصلے کو ڈانلڈ ٹرم کو الیکشن سے باہر رکھنے کی جی کوششی سے مصطرت کر دی اب وجہ ڈانلڈ ٹرمپ نہیں ہے وجہ بائیڈن کا جانا ضروری ہے تو دعا کریں اللہ کریں یہ ہٹے لیکن اس وقت تک کتنی تباہی نہ آ جائے مجھے صرف یہ خطرہ ہے کہ وہ خان بھی نصاف کر سکے تحریک انصاف کے تجویز کے ندہ تاہید کے ندہ اٹھائی جا رہے ہیں ابھی مری میں غلام مرتضی ستی میجر لطاب ستی ان کے تجویز کے ندہ تاہید کے ندہ پولیس گرفتار کر کے لے گی سیالکورٹ میں اسمان ڈار کی والدہ کے کاغذات آج کسی جالی زمین کے کیس میں مسترد کر دیں گے آج وہ بھی پریس کانفرنس کر کے بتائیں گی کوئی ایک عرب تو خواجہ آسف نے انہیں ہرجانے کا نوٹس بھی بھی بھیج دی اسمان ڈار امرڈار کو کہ جی میری شورت خراب کی شورت اچھا اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں بڑا کام بڑھ گئے دیکھیں خاص طور پر جو برطانیہ میں ہیں امریکہ میں ہیں تحریک انصاف کے جو فیصلہ ساز ہیں ان کے لئے بھی یہ پیغام بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن ہے لائر فیڈریشن یہ سارے لوگ دیکھیں ہر حلقے میں آپ کو ایک والنٹی ہے چاہے صرف ایک اور وہ کرے کیا یہ رپورٹس مرتب کریں یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں یہ جو آپ کے پلیٹ فرم پر لگتی ہے تحریک انصاف کے وہ گم ہو جاتی ہیں کتنے مقدمات ہوئے لوگوں پر کتنے کاروبار باند ہوئے کتنا تشدد ہوا کتنے شہید ہوئے کتنے کاغذات جمع نہیں ہوئے کتنے مسترد ہوئے یہ تمام معاملات آپ روز دیکھتے ہیں روز بھول جاتے ہیں یہ سارا ڈاٹا اکٹھا کرنا ہوگا اوورسیز پاکستانی ہی کریں ان تمام میڈیا کو پھر ای میلز کریں ان کا مکمل ہے آپ پورا آپ کو سسٹم بنانا ہوگا ایک سیل بنا کے کام کریں بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں آپ کی بڑی بڑی ریچ ہے دنیا کے لوگ سوشل میڈیا پر موجود ہیں ابھی ایک کام کی تحریک انصاف نے ستائیس دسمبر کی جو پری پول رگنگ کا معاملہ تھا اس پر ایک بڑی اچھی ویڈیو بنائی لیکن اب وہ کیا نیچے چلی جائے گی لوگ دیکھیں گے بھول جائیں گے تو تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کیونکہ بلا بھی ہوگا انشاءاللہ اور کپتان بھی ہوگا آپ کے آساب اور میند کے امتحان ہے بس یہ کامیاب وہی ہوگا جو جوش کی بجائے ہوش میں اشتیال میں آئے بغیر پور امن طریقے سے اس جد و جہد کو جاری رکھے گا کیونکہ ظالم دیکھیں طاقت کے نشہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کرتے اور یہ بدقسمتی سے امرتصر سے ناچنے گانے والے پاکستان کی سیاست کے مالک بنانا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے جیت رہے ہیں پتہ انہیں چلتا نہیں وہ نفرت کا سارا رخ اس وقت جو ہے آل شریف کی طرف وزرداری کی طرف ہے اور پاکستان کا نظام جیل میں بیٹھے ایک قیدی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا دیکھیں خان پورے سسٹم پر اس وقت تھاوی ہے وہ تین چوتھائی جیت کر اسیمبلی میں آگے تو سسٹم کی تباہی بربادی کر دے گا ان کی تباہی بربادی کیوں انہیں اسی کا غصہ ہے اور جن کی جو پلاسٹک کے دانشوار ابھی تو کامران شاہد کو ابھی تو انہوں نے جانے کی کوشش کی اس نے پنڈی میں بڑے دفتر میں بازو سے پکڑ کے نکال دے گیا اب باجوہ نہیں ہے نکلو دوسرا انکہ دانشوار دورین کا بھائی صابر شاہ کی کوئی کرسی پر بیٹھ کے بڑی کرسی پر چھوٹا بندہ شاہ محمود کی کہتا ہے گرفتاری کی مضمبت نہیں کرتا حالانکہ خود نون لی کا عرفان صدیقی کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے انتازہ کریں یہ وہی لوگ ہیں جو انیس سو اکتر کے الیکشن کی جب بات کرتے ہیں یہ تمام دانشوار دانشوار تو شیخ مجیب کو غدار کہنے کی بات کرتے ہیں بنگالیوں کو یہ دو ٹککہ بناتے رہے لیکن یہ یا خان کے بارے میں بات نہیں کرتے ان دانشواروں کی بات سنیں وہ روف کلاسرا کہتا ہے صاف شفاف الیکشن ہوئے تو تو ٹوٹا تھا ملک جاوی چودری کہتا ہے صاف شفاف الیکشن ہو تو پھر تحریک انصاف سپیس دی شیخ مجیب بن جائے گا خان ملک میں تصادم ہوگا انسار آباسی بھی ایسی باتیں کر رہے کہ ملک میں نارکی پھیل رہی ہے انیس سو اکتر کے الیکشن کی وجہ سے ملک نہیں ٹوٹا تھا صاف شفاف الیکشن کی وجہ سے نہیں ٹوٹا تھا اقتدار ان کو نہ دینے کی وجہ سے ٹوٹا تھا جو اکثریت میں دے پاکستان کی انہوں نے بنگلہ دیش کی عباد ہے کہ چاروں کو پنجاب بلوچستان پتھان سندھی تقسیم کیے مذہب کی بنیاد پر مسئلہ کی بنیاد پر مذہب اور صوبائیت کی ظلم و ستم کے پھر ایک پر پہاڑ توڑتے دوسرے میں نفرن ایک پر ظلم کرتے باقی تماشاں دیکھتے رہے آج کیا ہوا ہے کہ بلوچ مظالم پر پنجاب بھی کھڑا ہے اور ان کے مظالم نظر آ رہے ہیں آپ کو ماضی میں یہ ایک دوسرے کو ظلم و ستم پہوتے دے کے خوش ہوتے تھے آج سب کو بنگلہ دیش بھی یاد آ رہا ہے تو اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس طبعی کا ورلڈ میں کی رپورٹ پڑھیں پھر آپ کنٹری ہیڈ ان کا لکھ رہا ہے ناجیب الحسن کہ پاکستان کا معاشی موڈل ناکارہ ہو چکا ہے اس میں صرف اور صرف طاقتوار لوگوں کو فائدہ ہے باقی امام کو نقصان ہے ملک میں سیاسی استحقام جب تک نہیں آئے گا جس طرح بھی دیکھیں افریقہ کا غریب ملک ایتھوپیا ڈیفالٹ کر گیا خانہ جنگی اور غربت کے حالات تھے لیکن وہاں بھی مہنگائی پندرہ شریعتین فیصد پاکستان میں چالیس فیصد ہے تو مسائل کا حال صرف الیکشن ہے یہ یاد رکھے کوئی انویسمنٹ نہیں آئے گی ملک آگے نہیں جائے گا ورلڈ بینک صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ خان کے جانے کے بعد غریب مارا گیا اور بدماش ایلیٹ آل زرداری اور آل شریف چھا گئے جیسے لباردات والے کون ہیں آپ نے دیکھنا ہے یہ پورا کون ہے تو آپ وہ صافتیوں کی عالمی تنظیم ہے انٹرنیشنل کنسورٹیم آف انویسٹیگیر آئی سی جے آئی اس کے پندورہ پیپرز کے دیکھ لیں دوزار اکیس کی تحقیقات پڑھ لیں وہ سات سو لوگوں کے نام ہے اس میں پرویز مشرف کے سابق مشہیر اس کی ایلیہ راجہ نادر پرویز اس سے لے کے میجر جنرل نصرت نعیم سے لے کے اس کے بعد جو سٹیل میر خریدنے کی کوشش کرتے رہے فضائیہ کے سابق سربراہ عباس خٹک کے بیٹے ہیں وہ جنرل مزفر صاحب کے بیٹے ہیں وہ سیکرٹری دفاعی پیداوار جو تھا جنرل ریٹائر تنویر طائر اس کا دیکھیں ان کی کرپشن سے آپ کو اندازہ ہو جائے کیا تباہی بربادی ہے پاکستان کا معاشی مارڈل کیوں تباہ ہو رہا ہے تو جب تک انشاءاللہ خان باہر نہیں آتا آج تین چار بڑے کیسز کے فیصلے ہوں گے اس میں بہت سری چیزیں ہوں گے لیکن انشاءاللہ امید ہے یہ ان کے آخری آپ کو پتا ہے جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ رات تاریخ ہے اس کا آخری شب ہے اس کے بعد انشاءاللہ روشنی ہے اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا اگلے بھی لوقت کے لیے مجھے اجاز نہیں اللہ حافظ